اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں نے میں سفیان اکرام اور آئی شیئرس کمپیٹر سائنس پارٹ فن کے ایک نئے لیکچر میں ہم آپ کو خوشحاملیت کہتا ہوں تو سٹوڈنٹس آج کے جو ہمارا لیکچر ہے آسان تو وہ ہے ہی لیکن آنے والے بہت سارے ٹاپکس اس کے پر بیس کرتے ہیں تو کمپیٹر سائنس کے بہت سارے بیسک پوائنٹس میمیری کے بہت سارے بیسک پوائنٹس میمیری کے اندر ڈیٹا سٹوریج کے یونٹس آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو اس لحاظ سے ہمارا یہ جو ٹاپک ہے ایمپورٹنٹ بھی ہے تو سب سے پہلے ایک قویشن ہے کیونکہ کمپیٹر آنلی انڈرسٹینڈ بائنی لینگویج کمپیٹر بائنی لینگویج زیرو ون کی لینگویج ہی کیوں کچھ سمجھتا ہے ہم نے چار قسم کے نمبر سسٹمز پڑھے تھے میٹرک کے اندر جس میں بائنری تھا آکٹل تھا ڈیسیمل تھا ہیکزا ڈیسیمل تھا تو یہ چار قسم کے نمبر سسٹم پڑھے تھے لیکن کمپیٹر صرف بائنری کو ہی کو سمجھتا ہے کمپیٹر ڈیسیمل کو کیوں نہیں سمجھتا ہیکزا ڈیسیمل کو کیوں نہیں سمجھتا تو اس کی بہائنڈ ایک بہت بڑا ریزن ہے اور آپ آئی سی ایس کر رہے ہیں تو آپ کو اٹلیس اس بات کا نولیج لازمی ہونا چاہیے کہ کمپیٹر بائنری لینگویج ہی کیوں سمجھتا ہے کوئی اور لینگویج کیوں نہیں سمجھتا تو اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے بائنری لینگویج is consist of zeros and ones کمپیٹر بائنری لینگویج جو سمجھتا ہے وہ zero اور one کی لینگویج ہے اب آپ کو پتا ہے کہ کمپیٹر is an electronic device جو کہ electric current کا استعمال کرتی ہے کس لیے ہمارے پاس memory کے نئے data کو store کرنے کے لیے تمام معاملات ساری calculations کو perform کرنے کے لیے electric current کا استعمال کیا جاتا ہے اب current کی بچے صرف دو ہی states ہوتی ہیں یا on یا off یا بتی آ رہی ہے یا بتی گئی ہوئی ہے یعنی دو ہی states ہیں یا on یا off current کی intermediate state نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اور اگر وہ intermediate state ہے بھی تو ہم اس کو measure نہیں کر سکتے تو اسی لیے current کی دو ہی states ہونے کی وجہ سے ہم binary نیگویج کا استعمال کرتے ہیں جس میں دو ہی numbers ہیں zero zero one ٹھیک ہے اب ہمیں پتا ہو نا جیے computer circuits use this current to hold and calculate data یہ میں بھی بتا رہا تھا کہ ہمارے جو current ہے اس کا استعمال کر کے ہمارے computer کے موجود جو circuits ہیں یا جو circuit switches ہیں انہی current کی on اور off states کو استعمال کرتے ہوئے تمام calculation data کو hold کر رہے ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس binary language کے اندر جو one ہوتا ہے وہ current کی on state کو represent کر رہا ہوتا ہے اور binary language کے اندر جو zero ہوتا ہے وہ off current کی off state کو represent کر رہا ہوتا ہے so data is represented in the form of zeros and ones in computer اب اسی وجہ سے ہمارا جو data ہوا zeros اور ones کی ضرور میں ہم نے ہمیشہ بات کی ہے کہ ہمارا data input devices سے بھی جو آتا ہے digital form میں آتا ہے آپ پچھلے lectures کو ذرا تھوڑا سا کا revise کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم ہمیشہ digital data کی بات کر رہے ہوتا ہیں computer جو کہ ایک digital device ہے digital مدار numbers کے اوپر digits کے اوپر data کو جو ہے وہ represent کرنا اب وہ کونسی digits ہیں وہ binary digits ہیں ہمارا data ہمیشہ computer کے اندر binary form میں represent ہوگا اور اس کے وجہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس data کو پھر process کرنے کے لیے ہم current کا استعمال کرتے ہیں اور current کی دو states ہیں on اور off اب اگر آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہے تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس data کو memory کے اندر store کرنے کے لیے ہمارا جو data ہے وہ binary form میں ہمیں ملے گا اب memory کے جو ہمارے units ہیں ان میں سب سے smallest unit bit ہے bit stands for binary digit ठीक है okay basics and smallest unit of data یعنی data کا smallest unit اس سے چھوٹا یہ smallest unit یا basic unit کس کو کہا جاتا ہے جس کو فردہ ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا تو ڈیٹا کو ہم ایک بٹ سے فردہ ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے کہتا تھا بائندری نمبر زیرو اور ون is called a bit یعنی بائندری نمبر کے اندر کوئی بھی زیرو یا کوئی بھی ون جہاں وہ ایک بٹ کہلاتا ہے اب یہ جو نمبر دیا ہوا ہے اس کے اندر کتنی بٹس ہیں تو اگر آپ کاؤنٹ کریں تو اس کے اندر 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 یعنی اس کے اندر ٹوٹل 8 بٹس موجود ہیں زیرو بھی ایک بٹ ہے 1 بھی ایک بٹ ہے تو اگر کوئی پوچھے کہ اس بائندری نمبر کے اندر کتنی بٹس موجود ہیں تو کہتا ہے the above number have 8 bits which represents any data ٹھیک ہے next آجیں تو ہمارے پاس آتا ہے بائٹ اب بائٹ اس کولیکشن آف بٹس یعنی بٹ جو ہے وہ یا زیرو ہوگی وہ ایک بٹ ہوگی یا 1 ہوگا وہ ایک بٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اب کولیکشن آف بٹس یعنی ایک سے زیادہ بٹس جب مل کے آ جائیں تو وہ بائٹ کہلاتی ہیں کتنی بٹس 8 8 بٹس جب مل کے کچھ ریپریزنٹ کریں تو وہ بائٹ کہلاتا ہے تو پتہ چلا کہ 8 بٹس is equal to 1 بائٹ نورملی 1 بائٹ سٹورز 1 کریکٹر اب کریکٹر کیا ہوتا ہے کوئی بھی ایک کریکٹر الفا بیٹ کوئی بھی ایک الفا بیٹ کوئی بھی ایک ڈیجیٹ کوئی بھی ایک special کریکٹر کوما ڈاٹ سپیس اے سی ڈی ون تری فور ایٹس ایکٹرا یہ تمام کے تمام کریکٹر ہیں کمپیٹر کے لینگ بیچ کے اندر ٹھیک ہے تو کسی بھی کریکٹر کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس نورملی نورملی ایک بائٹ کا استعمال کیا جاتا یعنی فور ایکجیمپل میں نے اگر اپنا نام یعنی سوفیان کمپیٹر کے اندر میمری کے اندر سٹور کروانا تو کتنے کریکٹرز ہیں میرے نام کے اندر ایک کریکٹر ہو گیا یو ایف وائ اے ای ای سکس کریکٹرز ہو گئے it means that کہ اس data کو سوفیان نام کو میمری کے اندر سٹور کرنے کے لیے کتنی سپیس چاہیے اٹ لیس سکس بائٹس ٹھیک ہے اٹ لیس سکس بائٹس کتنی سپیس چاہیے سکس بائٹس کیونکہ ایک کریکٹر کو ایک کریکٹر کو سٹور کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک بائٹ کا استعمال کیا جا رہا ٹھیک ہے تو اسی بائٹ کا استعمال کر کے ہم کسی بھی سٹوریج ڈوائیس سے میمری کی کپیسٹی کا بھی اندازہ لگاتے ہیں کلکولیٹ کی جاتے ہیں یعنی اگر کوئی پوچھے کہ آپ کے پاس یہ جو یو ایس بی ہے اس کے لیے کتنا ڈیڈا سٹور ہوتا ہے تو آپ کو یہ چار جی بی کی ہے یعنی 4 گیگا بائٹس یا پھر آپ کے پاس کوئی میمری کارڈ ہے جس کے لیے آپ ڈیڈا سٹور کرتے ہیں لوگو پوچھے کتنے جی بی کا کارڈ ہے تو آپ کو یہ 2 جی بی یعنی 2 جی بی اس کا کارڈ ہے اب جی بی کلکولیٹ کر سکتے ہیں اب آگے ایک اگزیمپل دیوی ہے یہاں پہ بائندری نمبر یہ ہوئے ہیں اور آپ نے بتانا یہ ہے کہ how many bits in this above numbers ان numbers کتنی bits ہیں تو کاؤنڈ کرنے 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 it means that کہ اس کے اندر total 16 bits ہیں تو bytes کتنی ہیں obviously 8 bits مل کر 1 byte بناتی ہیں تو اس above number کے اندر total 2 bytes ہوئے ٹھیک ہے اب bits اور bytes کے لاوہ پہ ہمارے پاس کچھ memory کے units ہیں جن میں ہمارے پاس kb یعنی kilobyte mb یعنی megabyte gb یعنی gigabyte اور tb یعنی important آئے اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے کیونکہ آگے پھر کچھ numerical ڈا رہے ہیں وہ اس table کی base پر perform ہونے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر kilobyte کی بات کریں تو ہمارے پاس 1 kilobyte کے اندر 1024 bytes ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس 1 kb مراد یہ کہ 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 یعنی 2 کو آپ اس میں 10 times multiply کریں تو ہمارے پاس 1024 answer آتا ہے یعنی 1 kb کے اندر کتنی bytes ہیں 1024 bytes یا پھر 2 کی power 10 bytes اب ہم megabyte کی بات کریں تو ہمارے پاس 1 mb کے اندر 1024 kilobytes ہوتی ہیں پہلے دیکھا تھا ہم 1 kilobytes کے اندر 1024 bytes ہیں جب 1 megabyte کے اندر 1024 kilobytes موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور bytes کتنی ہوئیں اس کے اندر ہم 1024 کو 1024 سے multiply کرتے ہیں کیوں کیونکہ 1 mb کے اندر 1024 kb اور ہر ایک kb میں 1024 bytes ہیں تو bytes ہمارے پاس آجیں گے تو 1024 into 1024 bytes ٹھیک ہے تو اگر ہم نے 1 mb میں پتہ کرنا ہے کہ کتنی bytes ہیں تو 1024 کو 1024 سے multiply کر کے جو number آئے گا اتنی bytes 1 mb میں موجود ہوتی ہیں تو ہم اس کو کیسے represent کرتے ہیں جیسے دیکھیں 2 کی power 20 ہو گیا ٹھیک ہے تو 1 kb کے اندر کتنی bytes ہوتی ہیں 2 کی power 20 bytes ٹھیک ہے جب 1 mb کے اندر kilobytes کتنی ہوتی ہیں 1 mb کے اندر kilobytes کتنی ہوتی ہیں 2 کی power 10 یعنی 1024 kilobytes دیکھو 1 mb کے اندر 1 mb is equal to 10 24 kb ٹھیک ہے اب اس kb کی جگہ ہم ایک kb کے اندر کتنی bytes ہوتی ہیں 10 24 bytes اب یہ kb اور 10 24 آپ پس میں multiply ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب kb کی جگہ اس کو ہم 1 kb کو convert کر لیتے ہیں byte کے اندر تو 1 kb ہمارے پاس ہوتی ہیں 10 24 bytes ٹھیک ہے تو دیکھو ہمارے پاس mb کے اندر کیا آگیا 10 10 10 24 multiply by 10 24 bytes تو ہمارے پاس 1 mb میں 10 24 bytes بن گئیں ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے ہم gigabyte کی بات کریں تو ہمارے پاس 1 gigabyte کے اندر 10 24 megabytes ہوتی ہیں تو پتہ چلا کہ ہمارے پاس 1 gigabyte کے اندر 10 24 into 10 24 into 10 24 bytes موجود ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس 1 gb کے اندر کتنی bytes 2 کی power 30 bytes 1 gigabyte کے اندر کتنی kilobytes ہیں 2 کی power 20 ٹھیک ہے gigabyte کے اندر کتنی megabytes mbs موجود ہوتے ہیں تو 2 کی power 10 megabytes اسی طرح بات کریں terabyte کی تو 1 terabyte میں 10 24 gigabytes موجود کی بات کریں تو ہمارے پاس 1 terabyte کے اندر 10 24 gigabytes ہوتی ہیں اب gigabytes میں ہم نے بھی پڑھا کہ 1 gigabyte کے اندر 10 megabyte 1 megabyte کے اندر 10 kb is اور 1 kb کے اندر 10 24 bytes موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس calculation سے بدہ چلا کہ terabyte کے اندر کتنی bytes ہیں ہمارے پاس 2 کی power 20 ہمارے پاس terabyte کے اندر kb کتنے ہوتے 2 کی power 30 اور ہمارے پاس terabyte کے اندر mb کتنے ہوتے 2 کی power 20 اور ہمارے پاس terabyte کے اندر gb کتنے ہوتے 2 کی power 10 ٹھیک ہے تو اس ٹیبل کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے دیان سے دیکھ لی نا اور اس کے یاد کرنے کا ایک آسان بھی یہ ہے کہ ہمیں اس کی ترتیب ایک تو بتا ہونے چاہیئے kbs mbs اور gbs اگر ہم terabyte کے اندر kbs کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے terabyte کے اندر kbs کو دیکھنا تو کیا ہے terabyte سے move کرتے ہیں one two three اس کا ملہر ہمارے پاس one tb کے اندر two کی power 30 kbs موجود ہوں گے اگر ہم terabyte کے اندر megabytes کو دیکھنا تو ہم کتنے steps above جاتے one two اس کا ملہ two کی power 20 ٹھیک ہے تو اس formula کو یاد ہے کہ آپ اس کی conversion کو آسانی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر gb کے اندر آپ نے kbs کو دیکھنا ہے تو one gb کے اندر kbs کو دیکھنا تو gb سے mbs mbs گئے ہیں تو 20 ٹھیک ہے اب اگر آپ کو امید ہے یہ سارے کے سارے table آگر سمجھ آگیا ہے تو اب ہمارے پاس ایک numerical آگیا آگے کہتا ہے کہ convert 240 mbs of memory into bytes and kilobytes یعنی دو اسوں میں موجود ہے کہ ہم نے 240 mbs کے اندر موجود کتنی bytes کتنی 1 mb کے اندر 2 کی power 20 bytes کیسے 1 mb میں 2 کی power 20 bytes ہیں کیسے اسی فارمولا کو شورٹ کٹ بتا ہے mbs سے kbs kbs سے bytes ٹھیک ہے دو step آگے یعنی mbs سے kbs kbs سے bytes دو step آگے تو 2 کی power 20 اب ادا چل گیا کہ 1 megabyte کے اندر کتنی bytes ہیں ہمارے پاس 2 کی power 20 تو اسی طرح number of bytes 240 megabytes تو obviously 240 کو ہم multiply کر دیتے ہیں 2 کی power 20 سے ہمارے پاس total bytes نکل آئیں گے ٹھیک ہے اس کو مزید calculate کرنے کی ضرورت نہیں بھی ہے کرنا چاہتے ہیں تو کر بھی لگے ہیں تو 1 megabyte کتنی ہے پھر دیکھ لیتے ہیں 1 megabyte سے kilobyte mb سے kb ایک step move کی ہیں تو دیکھو 1 megabyte کے اندر kilobyte 2 کی power 10 ہے تو دیکھیں number of kilobyte 1 mb 2 کی power 10 تو اگر 240 mb ہوں گے تو 240 کو multiply کر دیں گے تو ہمارے پاس kilobyte نکل آئیں ٹھیک ہے بڑا آسان سا numerical ہے اسی طریقے سے ایک اور numerical ہے کہ ہم نے کہہ کرنا 220 sorry 320 gb کے اندر کتنی kilobyte ہیں وہ نکال نا gb کے اندر kilobyte نکال نی ہے پھر پیج چلے جاتے پہلے ویسے اندازہ لگا کے gb سے 20 ٹھیک ہے تو 1 gb کے اندر کتنے kb ہوں گے 2 ki power 20 number of bytes in 240 gb 240 gb یہ یہ غلط لکھا ہو ہے یہ پہ آنا ہے 320 gb تو ہمارے پاس answer آجے گا یہ 3 20 into 2 ki power 20 by kb kilobytes ٹھیک ہے تو یہ statement یہ غلط لکھی ہوئی ہے یہ actual statement 320 gb کے اندر 320 into 2 ki power 20 kb kilobytes امیدہ آپ کو یہ سارے کے سارے units سمجھ آگئے ہوں گے اس کے بعد ہم ہمارے پاس next unit ہے memory کا جس ہم کہتے ہیں word اب ہمارے پاس next unit ہے memory جس ہم کہتے ہیں word word بھی memory unit typically the size of our register اب register کے register بھی memory location to very very early personal computers پر آج کمپیوٹر کے اندر استعمال کیا جاتا تھا اب اگر بات کریں کہ ہمارے پاس word size two bytes 16 bits کے برابر ہے تو traditional micro computers یعنی عام جو آج کے نا ہمارے پاس کمپیوٹر کا استعمال کیا جاتا ہے آپ کو بتا نا ان کے دمیان difference پرانے کمپیوٹر کتنے slow تھے اب والے کمپیوٹر کی performance کتنی اچھی ہے اسی طرح ہمارے پاس word کا size 32 bits ہے ٹھیک ہے جس کو ہم single word بھی کہتے ہیں تو 32 bits ہے تو ہمارے پاس main frame computers آجاتے ہیں ان کے اندر word size استعمال ہو رہا ہوتا ہے mini computers آجاتے ہیں micro computers بھی کچھ آجاتے ہیں تو پتہ جلا کہ ہمارے پاس یہ main frame اور mini computers ہیں جو کہ faster ہوتے traditional micro computers کی نسبت کیوں faster نا کیونکہ ان کا word size زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس word size mention نہیں ہے تو ہم consider ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ اس computer کا word size 32 bits یعنی 4 bytes ہوگا ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک ہوتا ہے double word یعنی 32 bit کو ہم word کہہ رہے ہیں جو کہ ٹپیکلی استعمال ہوتا ہے تو 64 bits والا computer اگر مہر پاس آجائے تو ہم اس کو DW یعنی double word کے نام سے بلاتے ہیں اور یہ DW کہاں پر استعمال ہوتا ہے super computers کے اندر جا کے super computers اور micro computers کے اندر بھی کچھ میں یہ استعمال ہوتا ہے تو super computers آپ پتا کون سے ہوتے ہیں جو کہ performance کے لحاظ سے سب سے زیادہ powerful ہوتے ہیں اب ایک بڑا interesting fact یہاں پہ بتایا ہو ہے اس discussion سے related کہتا ہے an 8 bit machine یعنی 8 bit machine سے مراد ہے کہ جس کا register size یا جس کا word size 8 bit could handle one byte یعنی ایک character 8 bit جبکہ اگر آپ word size 64 bit ہے تو machine handle 2 words یعنی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس 64 میں total 8 characters آ سکتے ہیں تو ہمارے پاس 8 bytes ہر byte میں ایک character تو یہ at a time کتنے characters کو handle کر رہی ہے یہ machine handle کھا رہی ہے total 8 characters کو 8 bit والی machine 1 character کو handle کرتی تھی 64 bit والی machine 8 bytes یعنی 8 characters کو handle کرتی ہے پتہ چلا کہ ان دونوں machines کے درمیان کتنا difference ہے processing speed is 8 times faster پتہ چلا کہ word کا size جیسے چیسے بہتر ہوتا جائے ہماری machine کی performance بہتر ہوتی جائے گی اب اس related numerical ہے جلدی سے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے دیکھ نا ہے کہ 60 GB memory کے اندر کتنے words موجود ہیں اچھا اس طرح اگر numerical پیپر میں آئے تو اب اس میں دو ایک چیز صرف mention ہے کہ ہمارے پاس 60 GB size یہاں mention نہیں ہے جب کہ ہمیں پتا چلا تھا کہ computer to computer ہمارے word کا size vary کرتا تو اب کون سے computer کے لئے question کیا ہوا ہمیں نہیں پتا تو آپ نے یہاں پر assume کرنا ہے ہمیشہ کہ word کا size 32 bit ہے ٹھیک ہے تو sometimes وہ پیپر question کے اندر mention کر کے اندر اس نے mention نہیں کیا تو ہم نے define کر لیا کہ word size 32 bit ہے اب دیکھیں number of bytes in 1 gb 1 gb کے اندر کتنی bytes ہیں کیونکہ ہم word کو کیسے نکال سکتے ہیں ہمیں اتنا پتا ہے کہ word 1 word کے اندر 4 bytes موجود ہیں ٹھیک ہے تو ہم gb 4 پہ ہمارے پاس ہمارا total words آجائیں 60 gb کے اندر اب کہتے ہیں number of bytes in 1 gb 1 gb کے اندر کتنی bytes ہوتی ہیں یہ وہی پرانا فارمولا gb mb mb kb 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 bytes 3 step پیچھے گئے ہیں 2 کی پاور 30 bytes ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں آپ دیکھیں number of bytes 60 gb تو 60 کو 2 کے بعد 30 سے multiply کر دیں گے تو ہمارے پاس 60 gb کے اندر موجود bytes آجائیں گی اب چونکہ ہم نے یہ چیز define کر لیا ہے کہ ہمارا word ہے 1 word is equal to 4 bytes اور ہمارے پاس total bytes بھی آگئی ہیں تو ہم total bytes in 16 to 2 کی power 30 bytes یعنی 60 gb تو 60 gb کے اندر کتنا word کا size آجے گا اس کو 4 سے divide کر کے ہمارے پاس answer آج آپ calculate کرنا چاہیں تو کر بھی لیں اگر نہیں بھی کرنا چاہتے تو it's ok آج کے لیکچے یہی پہ ختم کرتے ہیں امید آپ سمجھ آگیا ہوگا نہیں بھی سمجھ آگیا تو کوئی بات نہیں آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں mention کر کے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں سے کوئی point اگر نہیں سمجھ آیا تو میں اس کو دوبارہ explain کر دوں گا thank you very much students اپنا اور اپنے عردی کے دوالوں کا خیال لکھئے گا اور میرا یعنی سفیان اکرام کا اسلام بجائے گا اللہ حافظ